صلو علی الحبیب پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں یعنی ایک سپیشل ارینجمنٹ ہوتا ہے ایک اہم طریقے سے تیاری ہوتی ہے جمعیرات کی رات فرشتوں کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں سونے کے کلم ہوتے ہیں اور وہ جمعیرات کی رات اور جمعہ کے دن درود پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان کے نام اس میں لکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے اللہ عزب وجل کے کچھ کچھ فرشتے ہیں جو خاص نور سے پیدا کیے گئے ہیں وہ صرف جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن زمین پر اترتے ہیں ان کے ہاتھوں میں سونے کے کلم چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں صرف نبی پاک علیہ السلام پر جو درود پڑھا جاتا ہے اس کو لکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پھر جمعہ رات کی رات خضول باتوں میں گزارنا ہے جمعہ کا دن کھیل کود میں گزارنا ہے یہ خاص وقت ہے درود پڑھنے کا یہ خاص وقت ہے نبی پاک کی بارگاہ میں گویا حاضری دینے کا ایک اور حدیث سنیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم اس حدیث کے راوی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن سو برتبہ نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا وہ اپنے ساتھ قیامت کے دن آئے گا تو ایک ایسا نور لے کر آئے گا اسے اگر تمام مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہوگا جبا غور کیجئے مدنی چل کے ناظرین جمعہ کا دن درود پڑھنا گویا ہمارے لیے عید کا دن ہے رحمتوں کے نزول کا دن ہے خوب برکتیں لوٹنے کا دن ہے اللہ کرے کہ ہم اس دن کی اہمیت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور خوب درود پاک پڑھنے والے بن جائیں اب دل کو تھام لیجئے اپنے حواس قابو میں رکھئے اب میں آپ کو وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں جس میں خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو اپنے ہی دیدار کی تعلیم اتا فرمائی ہے کہ اگر میری زیارت کرنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ کرنا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ طرح سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن جمعہ کی رات دو رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں پچیس مرتبہ قلو اللہ احد یہ پوری صورت سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے پھر میرے آقا فرماتے پھر ہزار مرتبہ یہ درود پڑھے اللہم صلی علیہ محمد نبی الامی تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا اور جو میری زیارت کرے گا اللہ عز و دل اس کے گناہ معاف فرما لے گا اللہ اکمر باوضوح ہو کر تیاری کر کے ایک جس کو کہتا ہے نا کہ فوکس کے ساتھ جمعہ رات کی رات یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا ضرور کرم ہوگا میرے آقا بڑے کریم ہیں اور جب انہوں نے خود یہ تعلیم دی ہے مجھے بہت امید ہے کہ نجانے اس کی قسمت کے ستارہ چمک اٹھے اور ہمارے بہت سارے ناظرین کو نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جائے تو اب میں امید کرتا ہوں اس وظیفے کو کریں گے اور کرنے کے بعد اس کی برکتیں بھی نوٹیں گے